اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سماج ٹی وی میں ہوں سوفیہ سردار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم توبارٹک سنگل سوشل یوتھ کانسل آف پٹریارٹس سائیکوپ اور سیٹیزن سوشل ویلفئر فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام سنفی بنیاد پر تشدد کا خاتمہ کے موضوع پر منقعدہ سمینار سے خطاب کرتے ہو سیٹیزن سوشل ویلفئر فاؤنڈیشن کے صدر عارف جانباز قاضی نے کہا کہ سنفی بنیاد پر تشدد کی تمام اشکال کے خاتمے کے لیے سماجی اور معاشی ادم مساوات کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین اقلیتوں اور خواجہ سراؤں کے لیے تعلیم و روزگار کے اقصہ مواقع کی ضرورت ہے ملک میں آئینی اور قانونی دھانچہ خواتین مردوں اقلیتوں اور خواجہ سراؤں کے درمیان مساوات اور عبامی زندگی میں ان کی مکمل شرکت کی زمانت دیتا ہے سنفی بنیاد پر تشدد ایک معاشرتی ناصور ہے جو خواتین کی زندگیوں میں مختلف نفسیاتی اور معاشرتی ادم توازن کا باعث بنتا ہے جنسی بنیاد پر تشدد کوئی گھرے لو مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سماجی مسئلہ ہے ڈسٹرک آفیسر پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ میاں محمد نعیم نے کہا کہ پہلے سنفی بنیاد پر تشدد کے بارے میں بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا تھا تاہم آہستہ آہستہ لوگوں نے قبول کر لیا ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اور ایک معاشرتی مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کے حق میں مختلف قوانین بنائے گئے ہیں مگر ان قوانین کو مختلف محکم میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے وکٹم سپورٹ آفیسر پولیس تحفظ مرکز خواجہ سیرہ کمیونٹی کی نمائندہ فیضی نے کہا کہ پنجاب حکومت نے تھانوں کو مزید خواتین دوست بنانے اور گھرے لئے تشدد کا شکار ہونے والی خواتین اور خواجہ سیرہ کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حل کے لیے پولیس تحفظ مرکز ایک بہت ایسا نقدام ہے جہاں خواجہ سیرہ اپنے مسائل کے حل کے لیے بلا جھجک آ سکتے ہیں رزوان احمد ایڈوکیٹ ملک ساجی دلی ایڈوکیٹ میڈم صدر اکتر ایڈوکیٹ ہومن رائٹس موومنٹ پنجاب کے سینئر نائب صدر سفدر حسین خان خرل ڈاکٹر ادنان احمد اور صاحب زادہ محمد احمد فیض گولڑوی بھی نے بھی کتاب کی